ناظرین آپ کو اہم خبر سے اگہ کریں گے پیشاور میں لوکل گورنمنٹ اور صوبائی حکومت کے ہدایات پر دینگی وائرے سے نمٹنے کے لیے یونین کانسل کی صدہ پر آگاہی ووک کا سسلہ شروع کیا گیا ہے مزید بتا رہے ہیں نمائندہ تیلک نوز نحموب حسن اپنی اس ریپورٹ میں پروینشل ان لوکل گورنمنٹ پیشاور کے ہدایات پر نائب ناظم علمزیب خان یونین کانسل 18 جہانگیر پورا پیشاور کے ذر احتمام دینگی بخار سے بچاؤ اور احتیاطی تدابیر کے حوالے سے یونین کانسل آفیس کوہاتی گیٹ سے نمکمنڈی چوک پیشاور تک آگاہی واقع کی گئی اور اہل علاقہ میں پانفلیٹس اور بینرز تقسیم کیے گئے جس کا مقصد دینگی مچھر کی کمی اور افضائش کو روکنا تھا منتظمین کا واقع کے متعلق اظہار خیال کرتے ہوئے کہنا تھا اس واقع میں بسیکلی لوگوں کو یہ آگاہی دینا چاہتے ہیں کہ دینگی بخار ہونے خدا نہ خواستہ اس سے بچاؤ جو ہے وہ آپ کے لئے زیادہ آسان ہے وہ آپ کس طرح کریں گے وہ اس طرح کہنے گے کہ جو دینگی مچھر ہے یہ بسیکلی آپ کا جو ہے ایک صاف پانی کا مچھر ہے جو آپ کے پاس صاف پانی کا ذخیرہ ہوتا ہے یہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے لہٰذا ہمیں اپنے گھر کو اس کی جو اماجگاہ ہے اس سے پاک کرنا ہوگا کہ تاکہ جو ہے یہ دینگی مچھر آپ کے گھروں میں آپ کے محلے میں آپ کے دفاتر میں آپ کے سکولوں میں اور اسی طرح جو آپ کے گلی محلے ہیں وہ اس کے اندر نہ پیدا ہو بسیکلی لوکل گورمنٹ کے نمائندے ہیں جو یہ آپ مہارے جو ہے یہ جو یونین کونسل کے ناظم ہے نائب ناظم ہے سیکٹری ہے جو کونسلران ہے یہ بسیکلی ہمارے لوکل گورمنٹ اس میں ہمیں پوری سپورٹ ڈپٹی کمیشنر آفیس یعنی ڈپٹی کمیشنر پشاور کی طرف سے حاصل ہے اور بایسید نمائندہ ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورمنٹ پشاور میں اور میرے پراغرس افسر ہم لوگوں نے خود اس واگ میں حصہ لیا ہے کہ تاکہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کی پوری کی پوری سپورٹ ہر ایک علاقے کے نمائندے ہر ایک علاقے کے باشندے کو جو ہے وہ پوری طرح سے مل سکے گورمنٹ ڈپارٹمنٹ کے نمائندے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ اور ان سب جو بزار کے صدور ہیں ان کا مشکور ہوں ہمارے جو اسسٹن انجینئر صاحب ہیں ان کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے خصوصی طور پر ہمیں یہ ٹاس دیا کہ آپ یہ واگ کریں اور انشاءاللہ ہم نے واگ کیا بہت کامیاب طریقے سے اور ہمارا میں گزارش کرتا ہوں آپ کے چینل کی وساطت سے کہ ہمیں جو یہ احتیاطی تدابیر ہیں گھر میں گھروں میں سب کو ان کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے اور ڈینگی کا خاتمہ ہم خود کریں گے ہمارے احتیاط سے ہوگا پہلے تو میں نیبر ہوت کونسل انسی پچاس گل بچا جی کا بہت ہی شکر گزار ہوں اور ان کے ناظمین اور جملہ کونسلران نے جس طرح ہم نے ان لوگوں کو ٹاسک دیا تھا اور پراونشل گورنمنٹ کے گائیڈ لائنز کے مطابق ہم نے ان لوگوں کو بتا دیا تھا کہ پچھلے سال کی طرح نہیں بلکہ اس سال ہم ڈینگی کا پہلے آگاہی مہم چلائیں گے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ڈینگی کیا ہے جو سیٹی ڈسٹ گورنمنٹ ہے ان کی وساطت سے ہم لوگوں نے مطلب اس میں پہلے یہ کیا کہ ان لوگوں کو اویرنس کے لیے یا اگاہی مہم کے لیے ان لوگوں کو ہم نے بتا دیا تمام نیبر ہوت کونسلسکو پہلی بات ہے جی کہ چھوٹی سی بات یہ جی کہ علاج سے احتیاط بہتر ہوتی ہے جب تک ہم عوام کو یہ نہیں باور کروائیں گے کہ جب تک آپ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے تو گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کر سکتی اس وقت آپ دیکھیں گے بازار کے صدور بازار کے جنرل سیکٹریز اپنی مدد آپ کے تحت یہ لوگ نکلے ہیں اس نے انہوں نے اس چیز کو جہاد سمجھا ہے اور یہ اس میں انہوں نے لوگوں کے شاپ ٹو شاپ جا کے پمپلٹ ہینڈ بلڈ ان کو دیئے ان کو آگاہ کیا جی کہ صاف پانی سے آپ مطلب اس کو اس کو خراب ٹھیک کیا جا سکتا ہے گندگی سے تو یہ آلڑی یہ ہوتا نہیں ہے صاف پانی کا مسئلہ ہے اور جہاں پہ بھی یہ پانی ٹھہرے گا اس کو مطلب طالف کرنا ہے صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم ہمارے اوپر جو عوامی نمائندہ ذمہ داری وہ آئد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس کی آگاہی کریں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ نازم صاحب نازم صاحب علم صاحب کی علمزیب صاحب کی نمائندگی میں ہم نے ایک واقعہ بندوبست کیا جس میں یہ تمام صدور بازار کے لوگوں نے عوام نے لوگوں نے دکانداروں نے ہمارے ساتھ شانبہ شانہ ہمارے ساتھ چلے حالانکہ ہم نے رکشوں میں گاڑیوں میں سب کو پمفلٹ ہینڈ بل دیئے تو انہوں نے اس چیز کو اپریشیئٹ کیا تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح پشاور میں اور جو ہمارے نمائندہ ہیں وہ بھی اس میں بڑھ چر کر حصہ لیں کہ یہ چیز عوام تک ڈیلیور ہو سکے جی